کتاب ایک سو ستائیس ون ٹونڈی سیون ون ٹو سیون اس کی تین اور چار آئیت بھائی نہیں لگر پڑھنے میں رہنا نہیں کریں خداوند کے کلام مقدس میں زبور کی کتاب زبور ایک سو ستائیس اس کی تین اور چار آئیت دیکھو اولاد خداوند کی طرح سے مراست ہیں اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے عجر ہے جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر خالیلویہ میرے عزیزو پہلی بات آ رہی ہے اولاد دوسری مراس اور تیسرا پھل پہلی آئیت میں اور دوسری آئیت میں جوانی فرزند اور زبردست کے ہاتھ میں تیر میں کوشش کروں گا جلدی وائنڈ اپ کروں کیونکہ کسی مہمان نے جانا ہے کہیں دور پہلی بات کروں گا دیکھیں کہ خداوند کہتے ہیں اولاد جن کی اولاد نہیں ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اولاد کیا چیز ہے لیکن جن کی اولاد ہے ان کے لیے خداوند کی طرف سے درخت پر جیسے پھل لگتا ہے اسی طرح ان کے گھر میں خداوند نے مراز دی اس کا خاندان بھڑنے کے لیے اولاد دی لیکن میرے عزیزو اولاد کے ساتھ ہم ٹریٹ کیسے کرتے ہیں ہمارا اولاد کے ساتھ چلنا کیسا ہے بائبل مقدس میں کہا ہے کہ شرارت والی انگلی خدا کو نفرت ہے اسے میں کہتا ہوں شرارت والی انگلی ایک ماں بات بھی ہوتے ہیں جن کے پاس بے شمار پیسہ ہو اپنے بچے لوگ کہنا ہے میں ساملانا جا جاؤں مرضی کر ہم کہیں شرارت والی انگلی سمجھتے ہیں تو کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ساتھ جانا ہے نہیں جو چوری کر رہا ہے اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت میں کچھ کمی چھوڑی ہے آج کم ہی گھر ایسے ہیں جہاں پر بچہ بائی سے لڑ کے آئے تو ماں باپ آگے جا کے لڑنے کی بجائے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو مارے بہت کم لوگ ہیں بلکہ بدا کے کہاں چالے پر نپر لینے اور جب ہم نپڑنے چلے جاتے ہیں تو ہم خود ہی اپنی مراز اور اپنی اولاد کے پاؤں میں کانٹے بونا شروع کر دیتے ہیں لیکن جو شخص یہ بات چانتا ہے کہ ہمیں کلام کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے وہ ہمیں شاپنی اولاد کو خرپتی بھی ہو جنہیں کہنا بیٹا میں لڑن جوگا نہیں میری جیم میں دس ہزار ہو مجھے پتہ ہے کہ میں یہاں سے تھانے جاؤں گا دس ہزار دانگا اگلی پارٹی رہے چھے بندے چکے جانگے کوٹ پہنگے اگلے بھی دس دیں گے لیکن کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو یہ کہوں کہ بیٹا یہ دس ہزار بڑی میند سے کمائے ہیں میں جا کے معافی مانگ لینا لیکن ہم ایسا نہیں کرے گے کیونکہ ہماری شان میں فرق پڑے گا اور جب ہماری شان میں فرق پڑے گا تو وہ دوسار پتہ لگے گا جیدو سی اگلے تھے پیرانچ بہن کے معافی مانگ رہے ہوں گے ہم اپنی مراس یہاں لیکن پیٹ کا پھل یہ جو پھل ہوتا ہے نا یہاں پر ایک امرود کا درخت لگا ہے اگر ہم اس پر سے امرود ٹائم پر نہیں اٹھارتے تو اس میں کیا لگے گا کیڑا لگے گا اگر آج ہم اپنے بچوں اس امرود کے درخت کو اگر ہم اچھی غزہ نہیں دیتے تو بھی چاہے ہم دیر سے اتارے ٹائم سے اتارے اس میں کیڑا لگے گا آج ہم اپنے بچوں کی جڑوں میں کلام کا بیج اور خاند نہیں ڈاگتے ہم دنیاوی کاموں میں اتنے الجھے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں صبح کام پر ایک چیز ہم دیکھتے ہیں ہم کبھی کوئی انگلیش مووی دیکھتے تو اس میں ایک بڑا خوبصورہ سین ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کہتے ہیں سونے سے پہلے دعا کرو ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا ہمارے گھروں میں ہوتا ہے سو جا چھتی سوارے سکول جانے پھر بچہ لیٹ اٹھتا ہے پھر اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اگر بھی تو لیٹ اٹھے ہے پانچ منٹ دعای کارلہ اور جا اور جا چلدی کار چلدی ہم اپنے گھروں میں ایک بھی بی جیسا نہیں بہتے جس سے ہم فائدہ اٹھائیں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتا رہے یہ نہیں لکھا اپنے ماں باپ کی عزت کرو یا ان کے مرتے دم تک کرو یا مر گئے تو چھاڑ دے نہیں کرتے رہو اس کا مطلب کہ خداوندھ آپ کو بھی یہی بات کہتا ہے کیونکہ بغیر ماں باپ کے ہم دنیا میں نہیں آئے اگر کوئی آیا ہو تو میں نے نہیں پتا لیکن بغیر ماں باپ کے کوئی دنیا میں نہیں آتا اور ماں باپ کی عزت کرو آدم اور ہوا بغیر ماں باپ کیا ہے لیکن وہ کس کو اپنا باپ جانتے تھے خدا کو غلطی کر کر چھپکے پھر مافیا بھی مگیا لیکن گناہ دل نہیں سکتا آج ہم لوگ بڑی بڑکا مارنے آ شیطہ ہے پاؤں کے نیچے شیطہ ہے پاؤں کے نیچے لیکن میرے عزیزو ہمیں شیطان سے لڑنے کے لیے ٹھڑے مارن دی لوڈ نہیں صرف اپنے کلامتے عمل کرن دی لوڈے کیونکہ شیطان بہت سمیدار ہے وہ جان دا ہے کہ اگر ادھے بیٹے انہوں چھپیڑ پے گی اے دی میں کانے چھپاواں گا کہ بیٹا طرح پے ہوئی گندہ ہے وہ باٹ جا کے اپنے دوستاج گالاں کٹے گا شیطان وہ چیز ہے لیکن اگر تڑا بیٹا بیٹی خدا جی کلام نہ چڑے وہ کبھی بھی اپنے باپ کی تمبی سے گصہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے باپ نے جو بیج مجھ میں بویا ہے جو پانی جو خاد جو مسالیں مجھے کھلائے ہیں وہ کسی کو نہیں بائیول میں گیارہ سو انہاسی چپٹرز ہیں گیارہ سو انہاسی چپٹرز اور اس گیارہ سو انہاسی چپٹرز میں خوبصورت بات یہ ہے کہ تمام باتیں آپ کو کبھی یہ نہیں کہیں گی کہ لڑ پیس سیر پاڑ دیں چوری کارلہ ڈاکہ مار گئے نہیں بلکہ آپ کو تربیت ہے آپ جان دیں ہمارا مذہب کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے ہمارا مذہب سوری ہمارا مذہب نہیں مسیحت کوئی مذہب نہیں بلکہ تعلیم ہے خداونی ایسو مسیح تمام قوموں کے لئے آئے دے مسیحت کے لئے نہیں دیا ہے ہم مسیح اس لئے کہلاتے ہیں کیونکہ ہم مسیح کو مانتے ہیں ادروائز تمام قوموں کے لئے توبہ یقصہ تھی وہاں پر خداونی ایسو مسیح نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جی یہ دے بات جڑے میں نممنن گے وہ سارے معاف کر دیتے جانگے نہیں بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ میں تمام قوموں کے لئے آج ہماری تعلیم پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹرانسلیٹ ہونے والی بک بائبل ہے سب سے زیادہ مخالفی بائبل کی ہے سب سے زیادہ بائبل کی بحث کی جاتی ہے دنیا میں تمام مذہب لیکن سوچنے والی بات ہے کہ خداونی ایسو مسیح نے تو ساڑھے تین سال منا دی گئی اور آج تک آج تک اس کی تعلیم کو ہرانے کے لئے دنیا زور لگاتی ہے اس کی وجہ اس کی وجہ ہے کہ اس کے آسمانی باپ کی تعلیم آج زمین پر رہتے ہوئے آپ ماں باپ کی تعلیم کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے میں آپ کے بیٹے کے بارے میں یہ بات کی جائے زبور چار میں سوری زبور ایک سو ستائیس اس کی چار آیت میں لکھا ہے جوانی کے فرزند ایسے جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر تیر کمان کسی نے دیکھا اوریجنل نہیں نہیں وہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ جو لوہے کرتے ہیں جو اوریجنل ہے کسی نے دیکھا کبھی جو جنگلوں میں بنتے ہیں وہ بارہ سنگے کے سینگ کے ساتھ بنا جاتا ہے اور اس کو بقاعدہ طور پر سیکھا جاتا ہے پھر بنایا جاتا ہے پھر اس کے اندر جو دوری لگتی ہے ہر چیز ایک خاص طریقے سے بنتی ہے اور اس کو کھیچنے کے لیے زور لگتا ہے اور وہ ایک قیمتی تیر کمان ہوتا ہے جو ہماری شاپس پہ اسلے کی شاپ پہ بکتے ہیں لوہے کے وہ نہیں ہے وہ اگر وہ خریبنے جائے تو جو ہمارے اسلے کی دکانوں پہ ملتے ہیں اس کے بیس مل جائے اس کی قیمت پھرنا پوری ہو اتنا قیمتی ہوتا ہے لیکن زبردست کے ہاتھ میں تھی مطلب کہ جو آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا اس کو پتہ ہے کہ جب میں تیر سے نشانہ لگاؤں گا تو مجھے جو میرے ماں باپ نے سکھایا ہے وہ ہمیشہ ایکوریٹ لگی گا ٹھیک ہے ایسا ہی ہے اب آج آپ اپنے بچوں کہتے ہیں بیٹا ایک بیٹا آپ بچوں کو کہتے ہیں بیٹا تو جو باننا ہے بانما سمنو تعلیم چاہیدی کچھ ماں باپ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تو ڈاکٹر بنے تو بیٹا کہتا ہے سر میں بھی ڈیڈی یہی چاہتا ہوں ماما یہ بھی چاہیے یہی میں چاہتا ہوں تو وہ اپنی تعلیم کو اس مطابق بڑھاتے ہیں ایسی ہے جس نے ڈاکٹر بننا ہے اس نے ڈاکٹر کے لیے اتنی سرگل بھی کرنی ہے لیکن وہ اسی طرح ہے جیسے زبردست کے ہاتھ میں تھی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے آج آپ اور ہم اپنے بچوں کو کلام مقدس سے دور رکھتے ہیں بائبل سے بہت دور رکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہمارے گھروں میں اسرائیل کا جو اصول ہے جب بچہ پیدا ہونے والا ہو تو ماں باپ آپس میں کیلکلیشن کی باتیں کرتے ہیں حساب کی مطلب جماعت تفریق ضرب ہوندی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کھیلنے کے لیے موبائل یا ڈورے مون کانٹون نہیں دیتے وہ اس کو تیر کمان دیتے ہیں تاکہ وہ بچپن سے ہی یہ چیز جان لے کہ اس نے کہاں جانا اس نے کیا پانا ہے ہم لوگ اپنے بچوں کو نہ دو موبائل ایک دن اگر ڈورے مون نہیں دیکھے گا دیکھئے گا لیکن اگر ساری زندگی تا کلام ہو دے اندر آ گیا تو اس ساری زندگی تاڑی سیوہ کرے گا کیونکہ بائبل مقدس میں جگہ جگہ لکھا اپنے ماں باپ کی اور جو بچہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا وہ سبردست کے ہاتھ میں تیر ہے کیونکہ وہ تیر تھمانے والا کوئی دوسرا نہیں آپ ماں باپ خود ہو اگر مجھے شکار ہی نہیں کرنا آئے گا تو میں اپنی ماں پہ پہن پہنے والن روٹی کے تھوکوا آماؤں گا اور سبردست کے ہاتھ میں جب تیر ہوگا تو وہ جانتا ہے کہ میں نے حرن کو مارنا ہے یا بارہ سنگا کو کتنے سائز کا جانور ماروں گا کہ میرے سارے کاردے جی کھا کے سیر ہوں آج ہم اپنے بچوں میں یہ ability نہیں لا رہے ہم اپنے بچوں کو کلام سے دور رکھتے ہیں اور جب وہ کلام کے مطابق اپنے زندگی کو گزاریں گے تو میرے عزیزو یہ بات 100% ہے بلکہ 100,000% کہہ رہے کہ آپ کے بچے آنے والے وقت میں زبردست کے ہاتھ میں تیر ہوگا اور وہ آپ کے نام کو روشن کریں گے آج کسی سے پوچھا جائے آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے تو بیٹے سے ہی آپ پوچھا کوئی دیکھتا ہے نا کسی چھوٹے بچے کو جیسے ہم سرفراز بھائی کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ سرفراز اکبال ہے ان کے ڈیڈی کو ملیں گے تو ہم کہیں گے یہ اکبال صاحب آپ کا بیٹا ہے چیئے لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ اپنے بچوں کو بڑھانا شروع کریں گے کے بعد ماں باپ کا نام بچے کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ہے صحیح زبردست کے ہاتھ میں تیر یہ نہیں ہوتا کہ ہم سوچیں لو کوئی کلو کہے گا ہاں جی اے میریتی ہے جی ڈاکٹر بانگی نہیں لوگ یہ کہیں گے کہ اکبال صاحب کا بیٹا پرستش کرتا ہے کیسی بات ہے پہلے بیٹا سکول میں جاتا ہے تو وہاں پر بیٹے کا نام باپ سے لیکن اب باپ کا نام بیٹے سے ہے یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے آپ سب کے لیے جس میں آپ کی اولاد آپ کے لیے پہچان بنیں دو طریقے کی پہچان بن سکتی ہے ایک بدکاری اور ایک اچھائی یہ آپ پہ ڈیپنڈ کرتا ہے آپ نے آنے والے وقت میں بیٹے کے نام سے بدکاری کے لفاظ استعمال کرنے ہیں یا اچھائی کے کل کوئی یہ کہیں جی وہ منڈا دیکھو جی کڈا غلط ہے وہ جی وہ پہرہ دا منڈا ہے یا کوئی یہ کہیں کہ وہ کیا قابل بچہ ہے اس نے اپنے باباپ کا روشن نام کیا یہ اس بیٹی کا اس ماں کا بیٹا ہے اس باپ کا بیٹا ہے اس طرح کا زبردست کے ہاتھ میں تیر ہونا چاہیے کھڑونے آلے تیر سانوں بچپن تو ہی مل دے آرہنے لیکن اصلی تیر آپ کو آپ کا کلام مقدس دے گا جو آپ کو ہر چیز سکھاتا ہے اس بائبل مقدس میں اگر آج ہم کسی چرچیز میں جاتے ہیں تو ہمیں چند چیزیں سکھائی جاتی ہیں توبہ کر لیں گناہا تو توبہ کر چلدی کر چلدی کر بے ایکیدہ تعلیم دیتی جاندی ہے نجات تعلیم دیتی جاندی ہے لیکن ہمارے لئے سب سے پہلی تعلیم ہے اس بائبل مقدس کو پڑھنا اس کو پڑھنا نہیں ایک ایک آیت پر ہم بات کیے جائیں تو پوری لائف گزر سکتی ہے چند دن پہلے ہم فیس بک پر لائف روزانہ نو بجے پریئر کرتے ہیں تو میں نے لائف پریئر کی تو وہاں پر میں نے کہا کہ کلام میں لکھا ہے کہ انسان اپنے جانور کا وفادار رہے تو جو میرے ساتھ آگے بھائی بیٹھے تھے جو میرے ساتھ لائف کر رہے تھے ان میں سے ایک نے ہلکا سا سمائل دیا کہ پاسٹر صاحب نے یہ کیا دیتا ہے کتے لکھیا کلام ہم چکے جانور دی احتیاط کرو اس دن ہم نے جانور پر ہی کلام کیا بائی بل مقدس اگر یہ بتاتی ہے کہ اپنے جانور کی احتیاط کرو تو بائی بل مقدس یہ بھی بتاتی ہے اپنے بچے کو تربیت کیسے دو نجات آپ کی خداون یسو مسیح کے وسیلے ہیں آپ پرانا اہل نامہ پڑھیں گے اس کے سٹارٹ میں لکھا ہوگا خدا نیا اہل نامہ پڑھیں گے تو اس کے شروع میں لکھا ہوگا یسو مسیح اگر آپ امسال مکاشوہ ختم کرتے ہیں تو اس کے لانسٹ میں لکھا ہوگا آمین بغیر پرانے اہل نامے کے نیا اہل نامہ ادھورہ ہے اور پرانے اہل نامے کے بغیر نیا اہل نامہ ادھورہ ہے اس کا مطلب کہ میرے پیو دادہ دی تعلیم تو بغیر میری زندگی ادھوری ہے سو آج آپ اپنے بچوں میں اس بیج کو بوئیں ہماری لائف میں کچھ بھی نہیں ہے میں سٹریٹ بول رہا ہوں اگر آپ کو کوئی خادم کہتا ہے کہ اسی بڑی لائڈلی قوم آ وہ جھوٹا ہے مکار ہے اس خادم کو چھوڑ دو مسیح کوئی لائڈلی قوم نہیں ہے یہ بات اپنے دلوں میں ڈال لیں وہ کہتا ہے پرانے اہل نامے لکھا زنا کرنے والے کو سزا ملے گی نئے اہل نامے میں کہا کہ تُو نے دیکھا تو زنا کیا آج ہم لوگوں میں یہی پرابلم ہے کہ کچھ خادمین سٹریٹ کہا دیتے ہیں ہم مسیحی قوم تو لائڈلی قوم ہیں ہم لائڈلی نہیں جو تعلیم دینے والا ٹیچر ہوتا ہے وہ کبھی لائڈلہ نہیں ہوتا آپ لوگوں کے پاس جو کلام مقدس ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے یہ تعلیم کی کتاب ہے اس کو سمجھیں اور آپ میں سے کوئی بھی یہ جان کر یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ جان کر کس میں لکھے آپ نے ماباب کی عزت کر اور پھر کمرے سے باہر نکل کر اپنے ماباب کے بارے میں برا بولتے ہیں تو وہ سزا کے حق دار ہو جائیں گے کوئی معافی نہیں ہے بائبل مقدس میں کیا آپ سوچیں کوئی بچہ آئے تھے خداون کے کا کوئی گال معافی کسی کے لئے نہیں ہے نہ بڑے بزرگ کے لئے نہ جوان کے لئے نہ بچوں کے لئے گناہ کی سزا بائبل میں مقرر ہے آج آپ سب کے لئے یہی ایک میسیج ہے کہ اپنے بچوں میں اس بیچ کو بھائیں کلام مقدس میں کہیں منشن نہیں کیا کہ بیٹا یا بیٹی لکھا ہے کہ بیج بون ہے تو بیج بونے کے لئے کیا بیٹا کیا بیٹی یہاں پر ہماری بہنیں روزانہ خداون کے کلام کے لئے بیٹھتی ہیں اور پرستش کرتی ہیں اور جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں بہنوں کی میٹی اگر ہماری زندگی